سورہ ہجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ درہا دیکھو یہ جو ہماری الجھنے تینشن میں آج انسان مر رہا ہے آج سب کے دماغ میں الجھن نید حرام نید نہیں آ رہی ہے کسی کے کردے کا مسئلہ کسی کے بیوی بچوں کا ماں ملا کسی کے ساس بہو کا تینشن سالی مشکلات کوئی نہیں کہتا ہے کہ آج ہم خوشی سے زندگی ہر ایک کسی نے کسی تینشن میں درہو رہے اللہ کے نبی کو کسی بڑا تینشن تھا وہ درہ دیکھو لیکن رب نے کیا حکم دیا اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کو یہ آپ کے دشمن کیا کیا کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں کبھی آپ کو پاگل کہیں کبھی آپ کو دیوانہ کہیں کبھی آپ کو جادوگر کہیں کبھی آپ کو شاعر کہیں جتنے مو اتنے الزامات ایک دو نہیں نبی کا کتنا دل دکھا رہے تھے دشمنان پورے عرب کے لوگ ایک طرف ایک عرب نہیں پورے عرب کے لوگ نبی علیہ السلام ترہ 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 کی باتیں کہتے ہیں آپ کا کتنا دل دکھتا ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں اور آپ کے قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو روکنے آپ کو دنیا سے نیستو نابوت کردینے کے لیے کتنے کتنے پلان بنایا جاتے ہیں لا فرماتے ہیں اے نبی آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے آپ کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے آپ بڑی اُلجھن میں رہتے ہیں بڑا تنشن ساری دنیا آپ کی دشمن ہے آپ کے دشمن دنیا میں پورے عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پنان بنا رہے ہیں آپ کو کس طرح سے تنگ کر رہے ہیں سب مجھے معلوم ہے آپ اس کی پروان نہ کریں آپ کیا کریں آپ گوھر سے سنیے ساری پریشانی تنشن کا علاج ساری مشکلات کا حل پورا عرب آپ کو پریشان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کے خلاف کیا کیا سادشیں ہوتی ہیں آپ کو مٹانے قتل کرنے کی کیا کیا پروگرام پلان بنایا جاتے ہیں اور کس طرح سے دل دکھا دکھا کر کے آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کا کتنا دل دکھ رہا ہے میں جانتا ہوں ایسا کیجئے آپ چار عمل کریں باقی ہم سب نہیں پٹھ لیں گے ایک ذات ہے اللہ کی نبی کی ایک ذات جس کے پاس نہ کوئی فوج نہ کوئی طاقت نہ کوئی ملک پورا کوئی ساتھی زیادہ پریشانی کے عالم میں اور پورا عرب آپ کو بٹانا چاہتا ہے کتنی علچن کتنی پریشانی آپ کو رہی ہوگی لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اے نبی آپ چند باتیں کریں باقی ان کو میں دیکھ لوں گا میرے نبی آپ چار کام برابر پابندی سے کریں باقی پوری دنیا جو آپ کے دشمن ہیں آپ تینشن نہیں لیں اللہ اکبر ایک انسان اگر ان قرآنی آیات پر غور کریں تب اسے سمجھ بھی آتا ہے کہ ہماری مشکلات کا حل کہاں آئے ایک دشمن کا معاملہ نہیں تھا میرے بھائیوں پورے عرب کا معاملہ تھا جتنے لوگ اتنے پلان اعلان کیا جا رہا ہے محمد کی گردن مار کر کے جو پیش کر دے اس کو دو سو اوٹ انام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ تینشن نہ لے آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو چار باتوں کو حکم دیتے ہیں آپ اس کی پابندی کریں بس ہم ان سے نہیں پٹھ لیں گے کیا ہے نمبر ایک فَصَبِّحْ آپ اپنی رب کی خوب تشبیح بیان کریں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں نمبر دو بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی خوب حمد کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں پاکی بیان کریں یعنی اس کا مددہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کا خوب ذکر کرتے رہیں خوب ذکر کریں اپنے رب کا کیوں میرے بھائیو انسان آپ ذرا سوچیں سارا عرب دشمن آپ کے خلاف ترہ ترہ کی سادشیں آپ پریشان اللہ آپ حکم دیتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں سبحان اللہ الحمدلہ پاکی کیوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمُ میرے بندوں مجھ کو یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے جس کو رب یاد رکھ لے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ رَسُلَّهَ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے جو اللہ کو بھولا دیتے ہیں اللہ ان کو بھی بھولا دیتا ہے دیکھا آپ نے جو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے اللہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے تیسری چیز وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اے نبی آپ خوب کسرت سے نماز پڑھا کریں سجدہ کریں یعنی خوب نماز پڑھتے رہیں دیکھیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اے نبی آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں یعنی خوب کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں نمبر تین وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ آپ نماز کی تابندی کیا کریں نماز پڑھتے رہیں حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نماز کی جماعت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نماز کیوں نماز ساری مشکلات کا حل ہے چلیں تین چیزیں ہو گئی اللہ نے آپ کو چار باتوں کو حکم دیا یہ چار باتیں آپ کریں باقی آپ کی دشمن جو آپ کی خلاف پران بناتے ہیں ہم سب سے نپٹ لیتے ہیں آپ کوئی ٹنشن نہ لیں بنداس خوب عمر و عمان کی زندگی گدھاریں اور یہ چار عمل کریں فَسَبِّحْ رَبْ کی باقی بیان کریں بِحَمْدِ رَبِّكَا اپنے رَبْ کی حمد و سنا کرتے رہیں نمبر تین وَقُمِّنَ السَّاجِدِينَ نماز پڑھا کریں یہاں پابندی سے نمبر چار وَعَبُدَ رَبَّكَا اپنے رَبْ کی عبادت کرتے رہیں اور کب تک کرتے رہیں حَتَّى يَعْتِيَقَ الْيَقِينَ جب تک کی موت نہ آ جائے وَعَبُدْ رَبَّكَا حَتَّى يَعْتِيَقَ الْيَقِينَ آپ اپنے رَبْ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کی موت کیا مطلب ہے عبادت سیزنی آپ نہ کریں کچھ دن کر لیا پھر چھوڑ دیا نہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے مشرطے کی آپ پابندی سے زندگی بھر موت جب تک نہ آئے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کیا کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں